عبران خان نے یہ کہا کہ وہ انصاف پر اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اس پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کیس کو مش ہینڈل کیا ہے اور عدالت نے جب قانون پڑھایا تو اس کے بعد یہ کیس درست ہوا اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عدالت کی قانون کے مطابق چلتے تو یہ معاملات یہاں تک نہ آتے لیکن عبران خان نے اپنا نفتہ نظر جاؤ عدالت کے روپے رکھا تھا اور عدالت نے عبران خان کی جو مقدمات میں حفاظتی زمانت ہے وہ مندور کر لی ہیں لیکن دو مقدمات جو کہ سنگل پینچ کے حقیقے سے نسٹر جسر تاریسلین شیخ نے سماد کرنی ہے اس میں بھی ابھی عمران خان نے پیش ہونا ہے اور اس میں بھی دو مقدمات جہاں وہ لاہور کے مقدمات ہیں اس میں بھی عمران خان کی دو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی طرف سے دائر کر لی ہیں وہ بھی کچھ دیر بعد ان کی بھی سماد شروع ہوگی اور تو منیر مجموعی طور پر دس مقدمات رہے ہیں کہ پانچ لاہور کے اور اسلامباد کے پانچ اور لاہور کے تین مقدمات میں ابھی تک حفاظتی زمانت منظور ہوئی ہے کیا ابھی تک عمران خان کے خلاف جو مقدمات کی تعداد تھی وہ نو مقدمات میں عمران خان نے حفاظتی زمانت کی طرف سے دائر کی تھی اور پانچ مقدمات جہاں وہ شاہباد کے تھے اور دو مقدمات نو مقدمات جہاں وہ اس کے علاوہ جو پانچ مقدمات کے درست کی گئے تھے ان میں عمران خان کی حفاظتی زمانتیں جہاں وہ دائر کی گئی ہیں اور عمران خان کی جانب سے یہی استعداد کی گئی ہے کہ انہیں مطلقہ عدالت ترجو کرنے کے لیے ان کی حفاظتی زمانت جہاں وہ موجود کی جائے کہ انہیں شیاسی حفاظتی زمانت بنانے کے لیے انہیں گرختار کیا جائے گا اور اس لیے عبوری زمانت لینا ان کا عائنی اور قانونی حق ہے اور مطلقہ عدالت سے ریو کرنے کے لیے انہیں یہ مہت دید ہے تو عدالت نے ابھی سات مقدمات میں عمران خان کی فالسی زمانت منطور کی ہے اور باقی دو مقدمات ٹوٹل نو مقدمات میں عمران خان نے فالسی زمانت دائر کی تھی اور سات مقدمات عمران خان کے دو رکنی بنچ کے روبرو لگے تھے اور دو مقدمات عمران خان کے جو ہے وہ سنگل بنچ کے روبرو سمات کے لیے مقرر ہیں جس میں انہوں نے حفاظتی زمانت کے لیے استقرار کرتی ہے ٹھیک ہے منیر باجوہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اسلامباد کے مقدمات میں چوبیس مارچ اور لاہور کے مقدمات میں ستائیس مارچ تک کے لیے حفاظتی زمانت منظور ہو گئی ہیں سات مقدمات جو ہیں ان میں ابھی تک مقدمات میں ان کی حفاظتی زمانت منظور ہوئی ہے اسلامباد کے پانچ اور لاہور کے دو مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے جو چوبیس اور ستائیس تاریخ تک ہے اب مزید دو مقدمات کی حفاظتی زمانت سنگل بینچ کے سامنے اب ہوگی جس میں جس سے تارک سلیم کے روبرو پیش ہوں گے اور اس میں بھی عمران خان کے لیے اب حفاظتی زمانت کی استعداہ ان کے وقعہ کی جانب سے کی گئی ہے اسلامباد کے پانچ اور لاہور کے دو مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور کی گئے اسلامباد کے مقدمات میں چوبیس مارچ تک کے لیے اور لاہور کے ستائیس مارچ تک کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے جی ہاں بالکل آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں عمران خان نے نو مقدمات میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دے رکھی تھی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے مجموعی طور پر سات مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے اب صرف دو مقدمات باقی ہیں جن کی سماعت سنگل بینچ کرے گا اور اس پر سماعت ہونا باقی ہے اس میں بھی ان صداد حفاظت کے لیے حفاظتی زمانت کے لیے یہاں پر درخواست دی گئی تھی تحریک انصاف کے چیرمن کی جانب سے پانچ مقدمات ہیں جو کہ اسلامباد کے تھے اور لاہور کے دو مقدمات میں مجموعی طور پر سات مقدمات میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے دو رکنی بینچ نے آج یہ سماعت کی اور زمانت منظور کی گئی جسٹریس تارک سلیم اور جسٹریس فاروق حیدر اس بینچ کا حصہ تھے چیرمن تحریک انصاف آج عدالت میں پیش ہوئے چوبیس مارچ تک اسلامباد سے مطالقہ مقدموں میں ان کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے جب پھر لاہور سے مطالقہ مقدمات میں ستائیس مارچ تک حفاظتی زمانت منظور کی گئی ہے پانچ مقدمیں اسلامباد سے تھے اور دو مقدمیں لاہور سے تھے اور مجموعی طور پر تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو سات مقدمات میں حفاظتی زمانت مل چکی ہے اب صرف دو مقدمات باقی ہیں جن کی سماعت سنگل بینچ کرے گا اسلامباد کے مقدمات میں چوبیس مارچ تک کے لیے عمران خان کی حفاظتی زمانتیں منظور ہو چکی ہیں اب کی عدالت نے لاہور کے مقدمات میں